موسیقی شبیل سخید ماتمی جتھو 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 جتھنے جتھنے قدم تو رائے محمد دیدی توڑا تو رائے اپنی بار بات محضور فرمائے اس دور دی بہت بڑی دعا آخری دعا سرکار حسن اسگرد چند عبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنجتن باچھادہ مالک جلدہ جلدہ ہو فرما اللہم صلی اللہ محمد وارم محمد نعرہ تکبیر کافی سائیوانو جو میں خالق اکبر دانا بلند ہے یک زباہوں کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بید دشمن تلانت پاک سیدہ لکاتل تلانت آل محمد ذات بابا زبراند صلوات صلوات دہ پڑھنا عظیم عبادت ہے چٹی سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے بابا زبراند صلوات شیعان حیدر کرار صادات غیر صادات شیع سنوی صحبان حاضرین مجلس سرکار محمد مصطفیٰ دے استعمال پتر دے ذکر دی زینت لوگ تشریف نواؤں بے سامنے بہت بڑا مقام ہے تو اڑا مٹی ہیں تو بہنالیں دا صبح تو لے کے ہون تک امام حسینبہ اچھا دے ذکر دے ذینت بنے ہو مالک توڑی آجتہ محفوظ رکھن بڑا سفر کر کے ہیں توڑے چہرے دی زیارت کرنواستے بھائی نے حکم کی تا میں آگیا چناب دی جتنی طبیعت ہو سی اتنی نوکری سنانی ہے کون آخ کے اللہ بنائی دنیاں میں بس میں لکھ رہا نا کچھی آنے ہو تو ناکھنے ہاتھ چاہ لاؤ تے ناکھنے ایٹھن کر لاؤ اے ساڑے رکھنے ہیں دی ذاکری چھ نہیں جنتی لوگو جنتے چائے بیٹھے ہو جنت کس جانو آدین جنت اس جانو آدین جتی آلے محمدہ ذکر ہوگئے تے جیڑا بندہ جنت اچھ بیٹھے ہوئے ان تنگ کریے تے فرشتے مار دینے تے میں تو توڑے چیریں دی زیارت واسطے آیا جنت تگی تو سا بنائی ہے ہون جتنی توڑی طبیعت ہو سی کیونکہ کوئی وی گل آخن واسطے زبان داؤنا ضروری ہے اے ساون ڈالے باویت تھے کوئی نہیں اس نو میں نہ تھوڑا جا آواز ودھا دے یا گھٹا دے ایک گل کرن واسطے وی زبان داؤنا ضروری ہے تے چاچا جی کون آخ کے اللہ بنائی دنیاں جڑے بندے دنگال دی سمجھا ہی نہ بولیا دکھ لکھ سی کون آخ کے اللہ بنائی دنیاں ایس کند وچ کوئی روڑاتے نہیں مہربانی جی جتنا بول دے پائے ہو کون آخ کے اللہ بنائی دنیاں ایس کند وچ کوئی روڑاتے نہیں تے جہیں کون آخ کے ذرا سوچتے سہی او وزن وچوں کی تے عوڑاتے نہیں تے جہیں کون آخ کے ذرا سوچتے سہی او وزنوی چون کتے اولا تے نہیں میں سنے آو دی زبان کوئی نہیں نربانی جی میں سنے آو دی زبان کوئی نہیں ایس گلد وچوی کوئی رولا تے نہیں ساجت جڑی زبان نے کنہ کھے کتے مومنا دا علی مولا تے نہیں بسم اللہ کرا ہاتو چاہے داری صدق جیو مالک توڑیاں اس طرح محفوظ رکھا لوڑ دی تھوڑنا ہووے او گلیاں او نگرییاں او جائیں وزنی رانجی تے ذکر مظلومے کر بلاندہ ہے توڑی محبت ایک اور پنجابی ربع جناب تک پہچا ہوا اونو نال علی دے جو دشمنی آئی میں بسم اللہ کرا اونو نال علی دے جو دشمنی آئی راندہ خومتے پکا انکار ہوتے اتھے جا کے من بیٹھا گل ساری ریا قیمنا کول قرار ہوتے تجیڑا من کے مکرے اوہی لانتی یہ کر لانتوں میں بے شمار ہوتے ساڑے نال فضول تو جھگڑ نائے ڈگیں کھوتے تو گوڑ کو مار ہوتے بسم اللہ کرا اے میرے بزرگان دے لکھی بات آئی مالک تو آڑی خیر کرن کچھ ہی آلے آؤ تسی امام حسین بات سے دے بڑے عظیم جائے ازادار ہو مالک تو آڑی آجتا محفوظ رکھے ازاداری دے حوال دینا بہت بڑا نام ہے تے میں بے رکن آڑے دا پترہ سیڈی ہیں تو آڑے کو بڑی ہیں پہلے دیئے پہنچی ہیں ان پہ ہونو میں آپ ہونا ہے تے دل میں رچان دے تو آنو مجلس سناوا بر جو میں تُسی بکڑا کر گئے انہ کا موقع ہے میں نے سی ہم دا سلوات آلے محمد دی جاتے بابا جے بلند پڑو ساڑے علاقے دے شاعر نے حسرت بھیروی صاحب جتھو دے ملک جعفر تیار صاحب نے نہ بھیرے دے اے بھیرے دے نہ بھیروی نے اونا اپنے رفان دے مطابق اپنے ذرف دے مطابق جیڑا حاشمی ہے دے ویڈ دا چان نہیں کچھ یا لیا تُسی سنن دے موڑ چن نہیں میری تنوکری مرک کر کے ٹوڑ جاسا جیڑا حاشمی ہے دے ویڈ دا چان نہیں جیڑا عمل بنین دا بچڑے جیڑا امام حسین بادشاہ دا شاگر دے جیڑا شہداد علی اکبر دا استاد جس دا نام سرکار حضرت عباس جلالیہ مالا سرکار حسرت بھیروی صاحب نے عمل بنین دے بچڑے دا میدان سفین نے چاؤنا لکھیا ہے میں بسم اللہ کرا جیڑا لکھیا جناب تک پہنچا ہوا حسرت بھیروی صاحب آدن نام ہے بھولیاں میں دے ویڈا پیا توڑا مزاج کی یہ کچھ یا لیاں دا کیونکہ بزرگا دے اندیان شہباز پاکستان جناب زاکر شبیہ اشور زاکر ملک ساجد حسین ساجد آفرکن بسم اللہ دا سواب ہوئے میرے بزرگاں میں کچھ مجلس تے اونا تے ایک کو جملہ دے اندیان ڈیگر ڈھلی تے کچھی ولی میں او کم ویدہ پہ اپنی اکھی لیکن نہیں جتنے بیٹھے ہو میں تو انہوں تھوڑا سمجھ کی نہیں نوکری جناب تک پوری پوچھا سا حسرت بھیروی صاحب نے سرکار امل بنین دے بچڑے دا عشمی دے ویڑے دے چندہ سرکار حضرت عباس دا میدان سفین چونہ لکھیا ہے حسرت بھیروی صاحب لکھ دن اموی تیور دے داراتے جدہ پارشاہباز نے کھولے ہم بھی تیور دے داراتے جدہ پارشاہباز نے کھولے کائنات انگوشت بے دندہ تھی گئی پہ گئے افلا کی چرولے او گازی نکل میدان چایا روح بولن ہولے ہولے او معلوم تھی دے کل دنیا دی ہڑ موت تباس دے کھولے صدقیو وستر ہو مالک توڑیاں استمحفوظ رکھن آل محمدی ذاتیں بابا عزبولان صلوات اوزباللہ ورحمد شاہی تان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تیرہ بالعالمین حسلات و حسلات مولا سید الانبیاء مرسلیل تسائی زلدیو تدعا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں صدقیو مالک توڑیاں استمحفوظ رکھن ساؤنڈ آلیا ساؤنڈ نکابو کار جتھے ودانہ یو تھے گھٹا سیری کر ماریا صدقیو مالک توڑیاں استمحفوظ جتھے جتھے تسسے کچھی آلیں بیٹھے ہو میں تو آنوں اے وی نیاغ نہ با ایک قدم آگا چاہو کیوں رکنوں تھے لکھے جتھے گے پانی پانی میں قدیز آکر نہ اندھا نا تے رکن آڑے جیڈا پھر بھی زاکر گھنائی تھوڑے چیرے نی زیارت کرنا ہے دل لینج پہ کر دا ہے کہ جیڈے ابباس سخید نوکر بیٹھے اونا جیڈے سرکار ابباس دا اللہ میں لانا چانا چمنا واجب تے سواب سمجھ دیو کونہ بندے نو دل لائی کی امم بنین دے بچڑے دا حملہ سنا ہوا شروحو کی جنگ سفین کچھیا لیاؤ اے توڑا میار نجڑا توڑا میار ہے اس میار تے شروحو کی جنگ سفین ایک بات سے ماویہ آکھو لانت بے شمار پھر اکھو ایک بات سے ماویہ ایک بات سے امیر المومنین اندھنی آدھا اندھانا ایک پاس یزید پیوے دوجھے پاس اسندہ باب صدق جامان طبیعت کری تو پھر بولی نا لینے شام دیکھ جرنیل جیس دہ نام مارد تی پیت چڑیا یا لینہ تو کہیں دے پوتر مرانا میں کہیں دے پوتر مرے نا تو اپنے بیٹ میں اپنے بیٹ اپنے بیٹ اپنے لگوا سی بہادر کون جنگ ختم کہنا دے پاچھا دیا وادے مارد دشمنہ کے گل بڑی کی تیا او گل دے پا بندر میں میں پوتر مرانے چو بھیجن لگا میں شرط یلید پوتر نہ لڑند جرت کر یلید نام نہ ہویا دروانی صدق جیو پوتران پوتران دے صافت دید تو انہوں تھوڑا سمجھ گے نہیں پوتران دے صافت دید جنہ بندیاں ساڑھے بزرگوں کو سنیاں نا ہے حملہ او بندے بول دے رہاں جنہاں نہیں سنیاں وہن سنلا ہو میں بسم اللہ کر رہاں آون بھرامہ سمیت جی میں بسم اللہ کر رہاں ملک صاحب کہنا دے بات سے انہیں پوتران دے صافت دید ماری حسن آدین بابا میں جا ہواں کہنا دے بادشاہ دی آواز آئی حسن بیٹا چیلنج کرنا ہے چیلنج نہیں سنے آو پیدا یا لیا اپنے پوتر بھیج کہ اچھی آلیاں تُسے صدرہ بھیج میں بھی سوچ اپنے پتر بھیج تُسے دووے محمد ہے پتر تیوہ محمد آ میں امانت چو خیانت نہیں نہ کر سکتا اب میں صدق جوہاں تُسے یہ مانتا ہوں پترانی صاحب تدید حنفی آدنے بابا میں جا ہم اللہ پال فرمینی عبداللہ سکر آدنے بابا میں جا ہم اللہ پال فرمینی عبداللہ سکر آدنے بابا میں جا ہم اللہ پال فرمینی کہنا دبات چاہ دودھا دودھا چھوٹے دیشتہ دیتیا کروں کے اباسی بابا نہیں نا کچھی آلیا وہ تھوڑا بیار نہیں ہے ہاتھو چاہے دری جی بابا جی بابا میں بسم اللہ کرا میں جلالیہ والے بات چاہتا ہم اللہ پیسوڑا نا جی بابا تیار ہوتا ہے جانگ لڑنی ہے حضرت عباس نے دو رکات نماز شکرانہ ادا کی تھی فوجی چھوٹی آیا ہوئے نا چاچا جی کوئی آجاتے نہیں صرف جاؤ نا فوجی کوئی بھی فوجی چھوٹی آیا ہوئے نا تی پچھو باگے بارڈر تو میسج آجائے چھتھی آجائے بھئی پچھے باڑھ رہتے ہو جانگ لڑ گئی ملک صاحب جو اس جواب اس پتہ کی لکھ اس لکھ رہے ہیں اب بیری مار گئے میں ملک الموت گلیج پہ پھر دیتے ہیں میں بنوک لے کے بوئے کے بیٹھے ہیں یہ جواب اس پہ لکھ دیتے ہیں آنا وے قلید بہادر کو ترہا حضرتِ باس نے دو رکات نمازِ شکرانہ دا کی تیئے مالک اشترا دے نماز نماز دا وقت رہے نماز کیوں پڑھیا اُٹھی بہتے کریمہ کیا دا چاچا مالک نماز اس باس تا پڑھیے پیوندی شاید پھر آمان دے ہونے کھول کے جانگ لڑن دا موقع مل گئے کاؤنڈ نہ بولے کاؤنڈ نہ بولے جینڈا بندہ دے بول سی میں بسم اللہ 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 ہاں میں بسم اللہ کرنا تسیجھی او پترہ نے زندگی ہوئے مالک میدان سفینے سرکار مالک اشتر اصلِ ناڑ لیس نے کہناадِ بادشاہی آواز ای مالک گو کی اواز ای جی میرے مالک مالک اشتر میرے قریبہ سرکارِ مالک اشتر علی بادشاہی قدماند عباس علی ب trailers عدنجی مولا حکم کرو کہنادِ بادشاہی آواز ای معلک اب میرے خیمے ساتھ ڈانا کچھی علیوں تھوڑی اپنی طبیعت ہے نا انہوں نے ذرا منظر تے سامنے رکھو نا کہ میدانِ صفین ایک خیمے دو علی کٹھن میں صدق جامعہ سرکار علی بادشاہ اپنے پتروں دے پاسے لے کے دن ابباس جی بابا اے اپنی تلوار نال نا میرے خیمے دا لڑا ہٹا میں صدق جامعہ جیڑا بندہ میں بس جیڑا لفظوں نہیں جاکے سوندہ ہے اے اپنی تلوار نا خیمے دا لڑا ہٹا خیمے دا لڑا ہٹایا لہی میں شام دی فوج وے بابا جی کسیر دا داد لڑ بند کر ہون بول کتنی فوج بابا جی کسیر دا داد او کچھیا لیا علی بادشاہ پڑ پتر دا مون چمکیاد نایباس سچ بچ دے میں تیاری مانا شادی اجد دن واسطہ کی تی لعباس 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 بابا جی لڑنا نہیں لاجپال فرمانن لڑنا تو ہی آج آباس بانکے نہیں اجلی بانکے لڑ بابا جی میں علی کی میں بانیاں وہاں لاجپال فرمانن تیرے نانے محمد ہے حجرت ایراد بہنو علی تو محمد بڑایا ایڈاڈا ہندارائی مچ چڑی حضاراً منمیتے نو عباس تولی بنا ملک لج رکھی پیعود حجم گیا دے بابا بوسہ مینو عباس تولی بنا سب کے جاوان بابا جی بابا جی میں علی کی میں بان جاوان جس نو علی آپ علی بناوے نا وہ اب با سنگا ہے بابا جی میں علی کی میں بان جاوان لاجپال فرمانن میں دا سنانا کی میں علی بان جاوان میرا لی بار سوپا میرا لباس تُو پا تُو میں ہو جا میں تُو ہو جا ما تُو میرے سماجا ما تیرے سماجا ما تُو میری آنے جانے روح زمیر تنویر خمیر قہد کلام آگاز انجام میں عباس نہیں تُو علی ہے عباس نہیں تُو علی ہے سرکار عباس اے یہ خیمیں چو باہرہ ہیں تو سرکار مالک اشترا دن میں پہچان نہیں سکے انچو عباس کیڑا تھی علی کیڑا ہے او میں صدقیڑا ہے مجھے بندے بکلہ پھیڑیے کر گئے او بھئی تھیر ہوئے تواڑی انچو عباس کیڑا ہے تھی علی کیڑا ہے میں کہے عباس سجے پاس ایک نکاپ پوش بول کہتا ہے جی چاچا میں کہے چشم بدور عباس سارا لباس خوبصورت لوہ دی زیرہ ایک بلیستے کا ہاتھ وڈی ہے اس نو بدلو یا اس دا بندو بست کرو سرکار مالکشتر آدن میرے ویدیا امال بنیندہ چان لوہ دی زیرہ نپ کے چیر کے زمین تساٹھ کیا دا چاچا مالک نیڑیا بیک جڑی بچ گئی ہے پوری ہے مالکشتر آدن میں نو حیران کر کے جا رہے ہیں میں نو پریشان کر کے جا رہے ہیں اے تہود نبیدہ کامائے لوہ نو حتلاویا مہم ہو جاویا لوہ نو حتلاویا مہم ہو جاویا امال بنیندہ چان گھوڑ جزیل تے بندہ بھی آیا ہے مسکرہ کیا دا چاچا مالک پریشان نہ ہو دہود میرے پیودہ نہ لے کہ کردائی تے آج میں آپ علیہ مہربانی جی مہربانی آج میں آج میں آپ علیہ سرکار ابباس تے گھوڑے دا نائیں اصحل اصحل رنگ تے لیا کمیدے ان جڑے بند دی سلام دو آئے چنگ چین آڑے ان تے لیا کمید دا کی پتا ہے دو رکابے گھوڑے تے زینب داویر سوار ہوندائی تے پیر ہو بڑھنا چاہی دے جڑا گھوڑیاں نہ گلنا کرن اے کہنا آپ تے نظر مارنا کسے دی ہو جے پیر ہیں جڑے ایکی ویڈے چلو پنجی نہ دی ماں ایک ہوئے بیو ایک ہوئے حسب کوئے نصب کوئے نسل کوئے کس سب کوئے پیر ہو تنی نہ بڑھنا لے نہ چاہی دا قادم رزوی آجین ریڈی چاہی پھرے یہ ساڑے پیر نہیں آپ ایک تنہ اپنے پیران دا تارف کرنا مجھے گھوڑیاں نہ گلنا کر دیں گھوڑے دی کر دیں تھے تبکی دے کے لاجبال فرمان دیں اصل کیا خیال ہے نہیں نہیں یا تُسی میرے نا سفر نہیں بکر دیں اصل کیا خیال ہے اصل کیا خیال ہے گھوڑا کردل پھیر کیا دے ملبلین دا چانہ آج میں نوڑی اللہ میلو جبریل نپ جاوے میری زین چپاہنا چھڑ دے ہوئی صدق جیو مالک توڑی ہے اسنا محفوظ رکھن لوڑ دی تھوڑنا ہوئے کہنا دے بادشاہ دا آئیں گھوڑا میدانیں چاہے جوانو زین چو چاہے کڈیت نہیں روڑا پہ گیا نسو علی آگیا بھجو علی آگیا ایک بھروڑا جنگ دا لطف لے رہے ہیں اسا کہ اوہ تکرے اللہ واپس آؤ علی نہیں ممبر صدق جامع اوہ پہنے ساتھ جڑے گھوڑ سوار بچے چڑے ہونا کہا ہاں بابا تو جوانے علی نہیں اے آگیا ہے بابا دا میں لینے شامدی روٹی کھانا ہونا کہ نہیں میں لینے شامدہ سپاہی ہونا کہ نہیں تو پھر لین کیا ہے اسا کہ میں تو بکھڑے ہیں علی دے پتر کو انجوتی ہیں کی میں مار دیں آئے آئے ہمیں صدق جامع میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں دوے کھڑایا ہے علی دے پتر تو انجوتی ہیں کی میں مار دیں انہوں نے کہا بابا کوئی طریقہ ہے پتہ لاک جائے علی یا کوئی دا پتر ہے اور دشمن دے مو علی بادشاہ دی تاریف ہے اے ڈی وڈی ستر سفین ہے میری سمجھ اچھ نہیں آئی دشمن دے مو علی بادشاہ دا فضائلے اے بابا اے ٹبیت بیٹھے تھے اے سپاہی دے پاسے بابا تو علی بادشاہ دا بھی سپاہی نہیں لینے شام ناروی نہیں تے تھے لیند کیا اسا کہا میں تے علی دی تلوار دی چمک دا شکا اور میں صدق جامعا انہوں نے کہا بابا کی میں پتہ لگ سی کیونکہ رب دا کانونہ ایک دے مقابلے چھیک جاندہ آئی ایک دے مقابلے چھیک جاندہ آئی انہوں نے ستر اس بندنوں کو چانی جے دا بندہ سرکار عباس دالا ملانا چانا چمنا واجب تے سواب سمجھ دا دوجہ بندہ داد اپنی سوال کے رکھے ارب دا کانونہ ایک دے مقابلے چھیک جاندہ آئی ایک دے مقابلے چھیک جاندہ آئی اے برڑا ہے نا دے پاسے بے کیا دا جے پتہ کرنا ہے نا علی یا قریدہ پترے جے پتہ کرنا ہے نا تُسائے اے علی یہ تو پھر پائیں سو گھوڑ سوار مل کے حملہ کرو علی ہو یا کھڑا راسی اوہ میں صدقے جانا ہاں پائیں سو گھوڑ سوار جی نا ہے جے مالک کشترہ دل میں مہمینہ تدوڑیاں علی بات شادت پیرات حضرہ کیا 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 جنگ سفین پاس تا پہلا حملہ حملہ کر کے پاس بچا ہوا جاندہ بات شادی واضح مالک دلوانیوں میں پالے زمین سے بہجتے ابباس نے علی لردہ پی ہے گھن بھول لیو ابباس نے علی لردہ پی ہے وقت نہیں اجازت دیندہ نہیں تا پورا حملہ سنامہ کسیدہ ہی تجھے آپ نے سنان لگا آو بھائی بلکل نمی سترہ تے زیرو میٹر کسیدہ جیس نو آدن تے تسی کچھی آلے پھر دنال ہو گندے ہو تے میرے تے بزرگاں کیوں کسا بزرگاں اپنے کوئی سبق لیا ہے ایتھے انہوں نے باوے صحاب رسین شاہران انہوں نے سلام کرنا تے انہوں نے عقیدت نہ جھک دیا مندیاں کیوں کہ وہ زاکری ایسے گزرن تے ویسے میرے جیڑے بزرگنے انہوں نے دادا استاد لگ دن آمد بکس بھٹی صاحب کیوں کہ بھٹی بزم در زاکرانہ سی تے تسی پھر قدردان لوگو ایتھے میں توقع ہی نہیں کردہ کوئی بات ضائع ہو جاوے تے کسیدہ بلکل خیبردہ میدان جیڑے بزرگ بیٹھے ہو مزاج تے میدان خیبردہ میدان نبی حیران تے پریشان ہے دومیں گلنہ غلط نے ساڑھا نبی نہ حیران ہندہ ہے نہ پریشان ہندہ ہے اے حیران کروی دنن تے پریشان کروی دنن جو تو کہنات دے بادشاہ سرکار محمد مصطفیٰ نے اچھے جا ٹبے تے کھلو کے سادھ ماریے نا یا لی جلدی یا نبی دی نہیں اور میں صدقے جاہاں اس ویلے برڑے سلمان نو پتہ لگ گئے کہ کہنات دے بادشاہ رہے تے برڑے سلمان خیبردہ میدان دھمال پاک جیڑا کسیدہ پڑے او جنات تک پھنچاواں برڑا سلمان خیبردہ میدان جیڑی گل پہ کر دا ہے ہاں تیرا شان سوایا عمران دا جایا تیرا شان سوایا عمران دا جایا تیرا شان سوایا عمران دا جایا تیرا شان سوایا دھمال پاک جیڑا برڑا سلمان خیبردہ میدان جیڑی گل پہ کر دا ہے عمران دا جایا عمران دا جایا عمران دا جایا عمران دا جایا تیرا نام یا علی عمران دا جایا بڑی سونی توجہ کی تی نے نصر نہیں کرنی شیر جی نصر نہیں کرنی ایک دو تل چار تو ہے بڑا سردار جلے بیکھنی تیری شان جاوے فل کا تو پا میں بسم اللہ کرام ہاں ایک دو تل چار تو ہے بڑا سردار جلے بیکھنی تیری شان جاوے فل کا تو پا جتے چلے دے نہ تیرے ہی نظام یا علی باقی بندے تو حق کی دا امام یا علی او باقی بندے یہ حق ملد کر کے نعرہ حیدری میں بسم اللہ کرا یہ بردہ سلمان نبی پاک دے پاسے کہنا دا بادشاہ یہ میں نے پتہ ہے پھلی بادشاہ نتوسہ صدیہ ہے دیر کوئی نہیں لگنی دیر کوئی نہیں لگنی لفظہ دے بھی توجہ دیر کوئی نہیں لگنی پر کہنا دا بادشاہ میں بھی توڑا پرسنل لاؤ کر رہا میرے کوئی بھی کچھ بندے پچھ دینے کہ تیرا پیر کدوں اسی بردہ سلمان نبی پاک دے پینا تے ہتلا کیا دے حسنین دا پاک نانا مدینہ دور بڑھے پاند بڑھے پاند بڑھے پاند بڑھے علی بادشاہ کتنی دیرے چوسن کتنی دیرے چوسن سرکار محمد مصطفیٰ بردہ سلمان دے پاسے کہنا دن ہوسی گھوڑے دی جو خیر آج شام نہ دو پہر پچھے حسین مدینہ اگوں خیبر اچ پہر بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن سن نبی تمہجو اے انام یا ایلی تینوں بابی وکرسن سلام یا ایلی تینوں بابی بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن خبرات نہیں گئے ہاتھیں کھولو جیو بسم اللہ قرآن کسیدہ کیونکہ میرے بدرگوی نات پڑ گئے تیر بی لول دا مہینہ گزرے آئے میں سنیاں نا بڑیاں بڑیاں ناتا ذاکرہ پڑیاں تیر میرا دل چاندہ جناب لوں میں بھی نات سناوا ایک سرکار محمد مصطفیٰ کہنا دا بادشاہ عرش مولا تے گئے تے جدو واپس آئے نا آج ہی نا پتہ نہیں ہوں دا ہے نا ووٹسن نہیں دینے تیاد نہیں نا دے بوئے گئے تے گڑییں کھا واہ چاہ لگے ہونا سرکار محمد مصطفیٰ دا جا کے بوئے کھڑکایا تیادن سرکار عرش مولا تے گئے تے کلی ٹور گئے ہو کہنا دے بادشاہ دی آواز ہے نہیں جانے کو جانے کو تو میں چاند ستاروں پہ گیا ہوں اور عرش کے پرکیف نظاروں پہ گیا ہوں چہرہ حیدر کی قسم دستید اللہ کی قسم حیدر کے اشاروں کے سہاروں پہ گیا ہوں اونا کیا بھولا سلمان ہے اے ڈھائی ترائی سو بندہ ساڑھے ناڑے سانو کسے طریقے مطمن کرو کیا منہ دلال عرش مولا تے کدو گیا تے کد را گیا ہے سرکار سلمان آدھل میرے کو اوہ شہ ہے آج ہو تو انہوں میں ملا دینا بھولا سلمان اگے گے ڈھائی ترائی سو بندہ پیچھے پیچھے کچھی آلے ہوں بھائی توجہوں نے میرے پاسے رہے اگے گے بھولا سلمان پیچھے ڈھائی ترائی سو بندہ بھولا سلمان اس جاتی آیا جی تھی آمنہ دے لال دینا لین پہ ہی آئی بھولا سلمان نبی پاک دینا لین آن جا پڑے حد تھا تے چاہیے بھولا سلمان اپنے حد تھا تے بلند کر لئی جی بلند کر کے گل کی تھی جناب تک پچھاما بھولا سلمان نبی پاک دینا لین دے پاسے ویک کیا دے دو میں ایک دھرد نوکران شریکہ نہ سامنا کرنا پہ گے ایک ورے موہ بول کندہ سرش مولا تے کیویں گئی ہیں نبی پاک دینا لین آن دیئے میں نال سونے دے ارشاد گئیاں میں نال سونے دے ارشاد گئیاں سوچا دو ود کے میری آن اس تا تھئیاں صبح دی مہیرے شروع ہوئے جڑا ہون تک بندہ نے بولیا ویک کی میرے پاسے حسنین دے پاک نان دینا لین بولے لگ بھی لوگاں دے نگاوہ دے مرکز بڑھ گی لوگاں دے حجوم بڑھ گیاں لوگاں دے سوال بڑھ گئے ایک بندہ کے بعد کیا دے تو جو عرش مولت گئی ہے رستہ گرہ اشتیار کی تے حسنین دے پاک نان دینا لین ان لوگاں دے پروازگار کیا دیئے حجب ریلہ میدے حجتہ جلد پر ہیں اوہ رستے سارے میری را گزر ہیں طبیت کرتا دھر بولو نا دارائن قربان کرنا حجب ریلہ میدے حجتہ جلد پر ہیں اوہ رستے سارے میری را گزر ہیں عرش مولا میں کوئی چمدارے ہاں عرش مولا میں کوئی چمدارے ہاں سونے دکد مالوں میں چمدی رہیاں مربانی جلد مالک پڑی ہے اس طرح محفوظ رکھیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے بس چاند منٹ ذکر مصحب کیونکہ جتنے ہی فضائل پڑیے جڑی بکیاں چھوڑ کے بیٹھئے نا جڑے امام حسین بادشاہ دے ازادار ہو جڑے کڑی الجوان ہو کچھی دی دنیا چھوڑ مصحب دے ہوا لینا بہت بڑے ذاکرین آئے اور ساڑے وطن تے بڑی پذیر آئی مل دی توڑے ذاکران ہو بڑا پیار کر دیں ساڑے لوگ لیکن میں ایک سطر جناب تک پہنچانا چانا جڑے کڑی الجوان ہو جڑے زنجیر زن بیٹھے ہو صرف وہ جواب دے ہوئے تے جا زندگی ذرون نہ نہ ہوئے تو پھر شبیر تو پینی نہیں خیرات صرف اتنی گلدہ جواب دے ہو جنہ دے پتران دے چیریاں تے نکاب ہونوں نہ دیاں دیاں کیڑیاں پڑ دے دار ہو ساں میں دارہین قربان کراں جنہاں میں بسم اللہ کراں میں لکھ وری آقا میری تے نوکری ہے میں بسم اللہ کراں میں لکھ وری آقا تُو جوانی امانے بہرہ نصیب ہو میں میں بسم اللہ کراں اس تو وڑی کو ستر کوئی مسائب ہے تو دس سمینوں جنہاں دے پتران دے چیریاں تے نکاب ہونوں نہ دیاں دیاں کیڑیاں پڑ دے دار ہو ساں جنہاں حجریاں چی مرنا یا جنہاں چلو لکے مر گئیاں پڑ دا پہ آخاد لک گیا والیاں آیا کبا کبا دیتی شمار نے اطلاع اوہ ساکتل حسین نکال چھدیاں تو شاہر چھدیاں آئے ملائے آئے ملائے 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 میں لکھ وری آقا ملائے 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 بڑا خات لے کے والی کو بھاگو ڈتی شمار نے اطلاع ہے اوہ سا قتل رسول نکار چھڑیا تو شاہر چھتے ملہ خودیا بگر تا دا گل پوچھ وچھوئی نا سار پاگی اندے بازار روز جائے ویزال دے بعد جو کوفے ویچ لگیان دی اوندی ملگرہ کربان قدیم دیازہ دار آتبان قلمت بکرنا مجلوب ناکران مصافران توڑا مہمان ایک میں سطر توڑے حوال کرنا چاہا اوہ کی گلن زاکرین پڑھ دیلی شکری مات میں گدر نرم و بے برداشت نہیں کردہ پھلی پھلے گزہ قدمعہ تھا پھلے گل پھلے�� پھلے دار آتبان اللہ علیہ محمد بہر زمین ٹھہہہے حسین تہ장이 پھلے گز draußen موسیقی 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 موسیقی